اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں ایپ سی نیوز کی بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کو جیانی نے لاہور سے چوری ہونے والی گاڑی برامت کر لی سات اصلاح بھی برامت اور اشتہاری ملزمان بھی گرفتار ایسی پی پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولیس بہاول پور ریجن مزمل حسین ڈی ایس پی چوہدی طالب حسین کی ہدایت پر گرشت انچارج راو آتیف زیشان نے ہمراہ ٹیم محمد امجد محمد اسماعیل ابراہم حسین کے لاہور سے چوری ہونے والی گاڑی برامت کر دی اس کا مقدمہ نمبر پانسو اٹھارہ بٹا تئیس تھانہ شہدرہ لاہور میں درشت تھا تھانہ صدر بھاول نگر بند کیا گیا مالک گاڑی کو اطلاع دی گئی جو بہت خوش ہوا دعایہ کلمات سے پیٹرولنگ ٹیم کا شکریہ دکیا مزید ناجائز اصلاح برامت کر کے مقدمہ نمبر تین سو گیارہ بٹا تئیس تھانہ صدر درشت کروا کر مزم کو پاون سلاسل کروایا گیا تھانہ صدر کے مقدم نمبر چار سو بارہ بٹا بیس کا اشتہاری گرفتار کر کے تھانے میں بند کروا دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے جہاں ایب سی نیوز کی ریسٹک ریپورٹر رانہ تسلیم راشپوت کی ریپورٹ کے مطابق نواب شاہ ٹیل پی کے پاور شو وہاں جس کی قیادت سادھ حسین رزوی نے کی اس ریلی کا افتتہ کراچی سے ہوا ریلی مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے نواب شاہ پہنچی ٹیل پی کی بڑی قیادت نے ہزاروں شہریوں نے سانگھر روڈ پر پر پرانے ناکے پر پہلے استقبال کیا دوسرا استقبالی کیمپ گزیٹا روڈ کے ٹن پر فارسی باف کے سامنے فلائی اوور پر کیا اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہزار عشقانے رسول لبائی کا نعرہ لگاتے ہوئے ریلی میں پہنچ گئے اور یہاں سے سادھ حسین رزوی نے تمام کارکنوں کو پہلی ہدایت دی سب بڑی گاڑیوں کو فلائی اوور پر جانے سے بنا کیا اور پیدل مارچ کرنے کی ہدایت دیں اس طرح سے کافلہ کیفے سرات چوک پہنچا جہاں ٹی ایل پی کا پاکستان بچاؤ پاور شو شروع ہوا جس میں بہت سے علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا سادھ حسین رزوی نے خصوصی بیان کیا جس میں نشانے پر آصف زرداری کو خاص طور پر رکھا آصف زرداری کے نام پر کہا جب مشکل وقت آتا ہے تو اسے بھی ایک چھڑی ایک ویلچئر فون یاد آ جاتا ہے جیسے ہی عہدے ملتے ہیں ویسے ہی ان کے تھاٹ بارٹ نظر آنے لگتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو مخاطب کر کے کہا انہیں کیا پتہ گرمی کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے بھوک کیا ہوتی ہے یہ لوگ جہاں سے اتر کر سکاری شاہی پروٹوکول میں اپنے گھر چاہتے ہیں انہیں کیا پتہ ہے غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اب پاکستان بچاؤ مارچ حصہ بن کر ان ظالم چاندرداروں سے خود کو ازاد کروانا ہے ستر سالوں سے سب پارٹیوں کو دیکھ لیا سب نے اپنی جیب بھری کسی نے کسی کا کچھ خیال نہیں کیا اب نواب شاہ والوں نے ان کی چلا کیا سمجھ گئے اب ووڈ سیفٹی الپی کا ہوگا اس کے بعد اجتماعی دعا ہوئی سادہ حسین رزوی، انس رزوی، مشتاق جڑ پورے کافلے کے ساتھ سلامباد کی طرف روانہ ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سی بی سی نیوز کے ریسٹک ریپورٹر محسین علی کی ریپورٹ کے مطابق دیوانِ عظمت سید محمد چشتی، سابق ایم پی اے تحصیل ناظم پاک پتن پیر محمد شاہ گگہ سابق ایم این اے میاں فر رخمانی کا سابق ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے فیلحال کسی بھی دوسری سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا اب روح کرتے ہیں جلہ بہاولنگر کا جہاں بی سی نیوز کے ریسٹک ریپورٹر چودری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق دوسرے تمام شہروں کی طرح بہاولنگر میں بھی ہونے والی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے خوزشتہ راست تیز آندھی اور تیز بارش کی وجہ سے مدینہ ٹاؤن میں گھر کی چھت گر گئی جس ایک چودہ سال کا سالہ بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا باقی چار افراد کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے باحفاظت ملوے تلے سے نکال کر ڈی ایچ کیو اسپتال شفٹ کر دیا مزید ملوے کے نیچے دبے ہونے والے جانوروں کو بھی زندہ نکال کر ریسکیو کر دیا گیا علاقہ آئی بلٹن کے خطام پر خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے جہاں بی سی نیوز کی ٹیسٹک ریپورٹر ساجد بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت پاکستان اور جماعت السالحین کے ناظمے علا پیر خالی سلطان قادری نے معروف ٹرانسپورٹر اور سیاسی شخصیت صوفی مشتاق بھٹی اور صاحب زیادہ پیر بہادر حق قیلانی کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نو مائی واقعات کی مضمت کی اور کہاں کہ حساس تقصیبات پر حملوں سے دلخون کی آنسو رو رہا ہے حساس مقامات کی طور پور اور بے حملتی کرنے والے شرپ صندوق کو تختہ دار پر لٹکایا جائے پاک فوج کے شانہ بچانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عہد کرتے ہیں ہمارا جینہ مرنہ پاک فوج کے ساتھ ہے نو امیریکہ واقعہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے عوام اور افواج پاکستان چولی دامن کا ساتھ ہے جماعت اہل سنت اور جماعت و سالحین کسی بھی صورت پاک فوج کے حمارے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اس موقع پر صوفی مشتاق حسین بٹی پیر بہاو الحق یلانی نے پاکستان تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان بھی کیا ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ